السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم مہنوں اور بھائیوں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبیل فروز کو یعنی کہ جن حصہ داروں کا قرآن اور حدیث میں ذکر ہے اور ان کے حصوں کا ذکر ہے ان کو مرنے والے کے طرقے میں سے ان متعین رشتہ داروں کا جو متعین حق ہے ان کو ادا کر دینے کے بعد اگر مال بچ جاتا ہے تو اس مال کا کیا ہے وہ بچہ ہوا مال اس مرنے والے کا جو قریب ترین مذکر رشتہ دار ہے اس کو دے دیا جائے گا محسوس ناظرین اس کی مثال وہی بخاری مسلم میں عدرت جابر رضی اللہ عنہ والی روایت ہے کہ جسی اسبعہ کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ اسبعہ کسے کہتے ہیں اور جو ان قرآن کریم کی تین آیات کا قرآن کریم کی چوتھی سورة سورة النساء کی آت نمبر گیارہ بارہ اور ایک سو چھتر کپہ سے منظر بھی ہے کہ جب سعد رضی اللہ عنہ بن ربی کی بیوی اپنی دو بچیوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں عرض کیا کہ اللہ کے رسول سعد جنگ احد میں شہید ہو گئے ہیں اور ان کی یہ دو بچیاں ہیں ان کا جو ترکہ تھا ان کے بھائی نے یعنی بچیوں کے چچہ نے قبضہ کر لیا ہے ہتھیا لیا ہے تو ہم ان کا نکاح کیسے کا خاموش ہو گئے یہاں تک اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی اور آپ نے فیصلہ دیا آپ نے سعد رضی اللہ عنہ بن ربی کے بھائی کو بلایا اور کہا کہ سعد کی دو بچیوں کے لیے اس ترکے میں دو تہائی حصہ ہے جو ان کو دے دو اور سعد رضی اللہ عنہ کی بیوی کے لیے آٹھمہ حصہ اس ترکے میں اسے دے دو جو بچ جائے گا وہ تمہارا ہے تو اس طرح بچہ ہوا مال جو اسے ملا اس کو لینے کی وجہ سے وہ اسبا کہلائیا یعنی میت کا ترکہ جو ہے متعین حصہ داروں کو جب متعین حصہ مل جانے کے بعد بچ جاتا ہے تو قریب ترین مذکر رشتہ دار کو دے دیا جاتا ہے اور جس کو دیا جاتا ہے اس کو بقیہ مال ملنے کی وجہ سے اسبا کہا جاتا ہے یہ زبیل فروض میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے مثلا اگر مال بچ جاتا ہے تو اس بچے ہوئے مال کو کس کے سپورد کرنا ہے قریب ترین مذکر کے یہاں اقرب فل اقرب کا اصول ہے کہ مرنے والے کے مرنے کے بعد جو موجود رشتہ دار ہیں ان میں جو تو مذکر رشتہ دار اس کے قریب ترین آتا ہے رشتے میں اس کو وہ مال ملے گا اور اس کی ترتیب ہے کہ سب سے پہلے فرا یعنی اولاد میں دیکھا جائے گا پھر اصل یعنی والدین میں دیکھا جائے گا اگر مذکر رشتہ دار موجود نہیں ہوگا پھر ترکے میں سے بچہ ہوئے مال اطراف بین بھائیوں میں دقسیم ہو جائے گا سب سے پہلے دیکھا جائے گا اس کا بیٹا اگر بیٹا ہے تو بچہ ہوئے مال سہراوسی کو مل جائے گا بیٹا نہیں ہے اس کا پوتا ہے تو پوتے کو مل جائے گا اور اگر بیٹا اور پوتا نہیں ہے باپ ہے تو مرنے والے کے باپ کو بچہ ہوئے مال مل جائے گا اگرچہ انہیں ان کا متعین حصہ بھی ملا ہے زبیل فروز کی حصیت سے بچہ ہوئے مال بھی اس ترتیب سے الکرف الکرف کے اصول پر قریب تنی رشتہ دار کی بنیاد پر اسے مل جائے گا تو باپ اگر نہیں ہے تو پھر دادا کی طرف وہ حصہ منتقل ہو جائے گا اگر ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو پھر یہ طرفیان میں جائے گا بھائیوں کی طرف بہنوں کی طرف نہیں بھائیوں کی مجودگی میں بہنوں کی طرف نہیں جائے گا بھائیوں کو ملے گا پھر وہی بات ہے کہ بھائی تین قسم کی ہوتے ہیں سب سے پہلے سگے بھائیوں کو بنیاد بنایا جائے گا کوئی سگا بھائی ہے تو اسے ملے گا اگر سگا بھائی نہیں ہے اس کا بیٹا ہے مرنے والے اس بھتیجے کو مل جائے گا اور اگر اس مرنے والے کا ساگا بھائی اور اس بھائی کا بیٹا بھی نہیں ہے تو پھر اس مرنے والے کے باپ کی کسی دوسری بیوی سے جو اس کا بھائی ہے جس کو علاتی بھائی کہتے ہیں اسے مل جائے گا اگر وہ بھی نہیں ہے اس کا کوئی بچہ ہے بیٹا زندہ ہے اس وقت تو یہ ماروس کی طرف منتقل ہو جائے گا نہ کوئی اس کا اینی بھائی ہے نہ اس کا اینی بھائی کا بیٹا ہے اور نہ اس کا علاتی بھائی ہے نہ اس کے علاتی بھائی کا بیٹا ہے تو پھر اس کے ماں کے کسی صاحب کا خامد اس سے اسے طلاق ہوئی ہے وفوت ہو گیا اس سے اگر اس کا کوئی بھائی ہے تو اس کو بچا ہوا ایسا چلا جائے گا اگر وہ بھی نہیں ہے اس کا کوئی بیٹا ہے تو اس کی طرف چلا جائے گا اگر ان بھائیوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو پھر اس سیریز میں چچا کی باری آتی ہے وہ بھی اسی طرح ان دراجات میں دیکھا جائے گا اگر اس کا کوئی اینی چچا ہے یعنی اس کی باپ کا سگا بھائی تو اس کو بکیہ ایسا مل جائے گا اگر چچا نہیں ہے تو وہ چچا کا بیٹا ہے اسے مل جائے گا اگر دونوں نہیں ہیں تو مرنے والے کے باپ کی کسی دوسری بیوی سے جو اس مرنے والے کا چچا ہے اسے مل جائے گا جو اس کا علاتی چچا کہلائے گا وہ بھی نہیں ہے تو پھر اس کے بیٹے کو مل جائے گا اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر یہ مرنے والے کے باپ کی ماں کا کسی دوسرے خامد سے اگر اس کا کوئی بیٹا ہے اور وہ بھی نہیں ہے تو پھر اس کے بیٹے کی طرف منتقل ہو جائے گا تو اس طرح سے اور اگر ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے محترم ناظرین اب یہ بحث بڑے اہم مقام پہ آ کر کھڑی ہوئی ہے جیسے کہ حدیث میں ذکر تھا کہ مرنے والے کا ترکہ جب اس کے متین حصہ داروں کو متین حصہ دینے کے بعد بچ جائے گا وہ قریب ترین مذکر کو جائے گا اور قریبی کی موجودگی میں اس سے اگلے نمبر پر آنے والا محروم ہوگا تو جب ہم نے دیکھ لیا کہ اس انتہا تک بھی کوئی مذکر موجود نہیں ہے تو پھر بخاری شریف میں کتاب الفرائض میں جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دوایت ہے کہ جس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب انہوں کے پاس ایک صورتحال آئی گئی کہ مرنے والے کی بیٹی ہے پوتی ہے اور بہن ہے تو انہوں نے کہا کہ میں ویسے کروں گا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم فرمایا مرنے والے کی ترکہ سے آدھا یعنی ایک بٹا دو اس کی بیٹی کو دیا اور چھٹا ایسا یعنی ایک بٹا چھے اس کی پوتی کو دیا اس طرح یہ دو بٹا تین ہو گئے اور باقی ایک بٹا تین جو ہے جو باقی بچا وہ اس کی بہن کو دے دیا ایک روایت میں کہ اجعلو الاخوات بالبنات عصبہ کہ بہنوں کو بیٹیوں کے ساتھ اسبا بنا دو تو اس طرح اگلے درجے میں وہ ترکہ جو ہے بیٹی کے ساتھ پوتی اور بہن کی طرف منتقل ہو جائے گا اور اگر بقیہ مال لینے والا کوئی بھی نہیں ہے یہاں صرف بات بقیہ مال کی نہیں ہے بعض دفعہ سے ہوتا ہے کہ مرنے والے کے ترکے کہ وہ حصہ دار بھی موجود نہیں ہوتے جن کا ذکر قرآن و حدیث میں ہے اور وہ متعین حصہ دار ہیں اور ان کا متعین حصہ ہے ان کو زبیل فروض کہتے ہیں زبیل فروض بھی نہیں ہوتے تو دونوں صورتوں میں مرنے والے کا ترکہ اس کے زبیل ارحام میں چلا جائے گا زبیل ارحام کون ہوتے ہیں جیسے ابو دعوت کی کتاب الفرائض میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مرنے والے کے ترکے کا کوئی وارث نہیں ہے اس کا وارث اس کا مامو ہے اور وہ ہی اس کا دیہ دے گا اسی طرح مامو فپو خالہ یہ تمام اس کے زبیل ارحام ہیں اور اسی طرح زبیل ارحام کی ایک بڑی فہرست ہے محترم ناظرین آج کی نشست میں ہم یہیں تک اختفاء کرتے ہیں انشاءاللہ کل اسی سلسلے کے ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ